لہور کا فضائی میار آج پھر سے انتہائی مزرے صحت ہو گیا ائر کالٹی انڈیکس 329 پارٹیکلیٹ میٹر تک پہنچ گیا دنیا کے عالودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی پہلے نمبر پر موجود کراچی کا فہرست میں دوسرا نمبر فضائی میار مزید خراب ہو کر 222 پارٹیکلیٹ میٹر ہو گیا شدید دھند کے باعث پشاور سے رشکائی تک موٹروے بند کر دی گئی سکھر ملتان موٹروے بھی دھند کے باعث بند امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں غزم انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی سلامتی کاؤنسل کے پندرہ میں سے تیرہ ارکان نے قرارداد کی حمایت کی برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہماس کی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کی مضمت کہا کہ امریکہ نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا امریکہ فلسینوں کے نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی عرب لیگ اور او آئی سی وفد سے ملاقات امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران غزم انسانی ضروریات کی فرہامی کے لیے کوششوں پر گفتگو ہوئی اسرائیل کے ساتھ فلسینی ریاست کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں مصر، اردن، قطر، سعودی عرب اور فلسینی اتھارٹی کے نمائند شامل لہور میں مسلم نینون کے پارلیمانی بورڈ کا آج چھٹا اجلاس مسلم نینون کے قائد نواز شریف لہور میں پارٹی سیکریٹریٹ پہنچ گئے اجلاس میں چکوال، اٹک اور جہلہ مزلہ کی امید وارو کے انٹیویوز کیے جائیں گے اجلاس میں مریم نواز، عساق دار، رانہ سناؤلہ سمیت دیگر سینے رہنمہ شریک ہوں گے چکوال میں پاکستان مسلم یہ قاف کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایجسمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا انصداد دہشتگردی عدالت لہور نے اشتیال انگیز گفتگو کی کیس میں مسلم نینون کی رہنمہ مریم اورنگزیب کے وارن گرفتاری منسوخ کر دیئے عدالت نے مریم اورنگزیب کی عدالتی پیشی کے بعد وارن گرفتاری منسوخ کیے عدالت کی شریک ملزمان سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ پیش کرنے کی ہدایت سماعت چھے جنوری تک ملتوی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کلدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سپریم کورٹ تیرہ دسمبر کو سماعت کرے گا جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ اپیلوں پر سماعت کرے گا جسٹس امین الدین، جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ ہوں گے جسٹس مسر اتھلالی اور جسٹس عرفان سادت بھی لارجر بینچ میں شامل